یہ سچا واقعہ میری دوست کے ساتھ پیش آیا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے میری دوست کا نام ماجدہ تھا وہ بڑی نرم کو اور شائستہ طبیعت کی مالک تھی ہم دونوں پہلی کلاس سے ساتھویں تک اکٹھے پڑھتے آئے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ہم آٹھویں کلاس میں تھے ہم ہر جگہ ساتھ ہوتے خواہو کلاسٹروم ہو لیبریری ہو یا اسواملی کی گراؤن ہم ایک دوسرے کی باتیں کیے بغیر سمجھ جاتی تھی وہ صبح ایک عام سی صبح تھی سارے کام و ملک کے مطابق ہو رہے تھے پھر بھی نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا اس کیفیت کے بوجود بھی میں سکول آگئی اور سکول آ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی جو ماجدہ مو پر ہر وقت مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی آج اس کی مسکراہٹ کو کیا ہو گیا ہے میں نے اسے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے لیکن اس نے بات کو نظر انداز کر دیا اور میں بہت دنوں تک پریشان رہی کہ کیا ہوا ہے کیوں اس ہنسی بولتی لڑکی کو چپ لگ گئی ہے میری دوست اتنی خموش کیوں رہنے لگی ہے لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے دوست کے چہرے کی رونک کسی درندہ صفت انسان نے تاریخی میں بدل دی ہے دن گزرتے گے ہماری آٹھویں کلاس کی فینل پرچوں میں تین ماں رہ گئے کیونکہ یہ سکینڈری کی آخری کلاس تھی جس میں سکت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور آگے نائن کلاس میں آسانی ہوگی معجدہ سے دھیان ہٹا کر پڑھائی پر لگا دیا معجدہ ہائے دن چھوٹیاں کرنے لگی اس کی صحت روز باروز خراب ہوتی جا رہی تھی میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہ بتاتی آنکھوں میں عداسی لیے مجھے دیکھتی جا رہی تھی حیرت کا جٹکہ مجھے تب لگا جب فائنل پیپرز میں معجدہ صرف پاسنگ مارس لے کر ہی پاس ہو سکی جو لڑکی کلاس کے ذریعے سٹوڈنٹس کی لسٹ میں آتی وہ کیسے اتنی پیچھے چلی گئی یہ سب سوچنے کا نہ تو ٹیچرز کے پاس وقتا اور نہ ہی کلاس فیلوز کے پاس مگر میری تو وہ ایک بہترین دوست اور کلاس فیلو تھی میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے تھا کہ میں معلوم کر کے ہی رہوں گی یہ آخر کیا ہوا ہے اصل میں اس کے ساتھ ہی فائنل ٹرمز کے بعد ایک ہفتہ کی چھوٹی مل گئی جس کے پہلے ہی دن میں نے اس کو فون کیا اور فون پر وہ بہت رو رہی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم میرے گھر آؤ اور مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے مگر اس وقت ہمارے گھر پر امی نہیں تھی اور مجھے وہ معجدہ کے گھر چھوڑ دیتی آخر کار میرے اسرار کرنے پر وہ ہمارے گھر آگئی اور اس کا غلابی چہرہ کسی مریض کی طرح پیلا ہو رہا تھا آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی اور گالوں پر میٹے میٹے سے آنسو کے نشانات تھے میں اس وقت خود چودہ سال کی تھی اور مجھے اس کی حالت کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اور وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی اسے دلاسے دینے کے بعد جو کہانی اس نے سنائی اس کو سن کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا جو کچھ اس نے بتایا وہ اس کی زبانی سنتے ہیں میری فاملی میں کل پانچ لوگ ہیں ابو امی دو بڑی بہنیں اور ایک سب سے چھوٹی میں ہوں گھر کے چھوٹے مٹے کام میں انجام دیتی ہوں چھوٹی جو تھی اور شاید چھوٹا ہونا ہی میری سب سے بڑی بدنسی بھی بنی ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں میٹھا پانی ہر گھر میں نہیں آتا تھا پورے محلے گلی میں صرف کسی ایک کے گھر میٹھا پانی کا نلکہ لگا ہوا ہوتا تھا جہاں سے سب گلی والے پانی بھرتے تھے ہماری گلی میں جن کے گھر نلکہ لگا ہوا تھا وہ نائمہ باجی کا گھر تھا نائمہ باجی میری ٹویشن ٹیچرز بھی تھی اور میں ان کے گھر ٹویشن پڑھنے جایا کرتی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی ان کے سسرال اور میکی میں سکھ کبھی کسی کو ان کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا گیا تھا وہ گلی کی سب بچوں کو ٹویشن پڑھاتی تھی ان کے شوہر کا پتہ نہیں وہ کیا کام کرتے تھے بائرحال وہ ہر وقت گھر پر ہی دکھائی دیتے تھے ایک دن نائمہ باجی گھر پر نہ تھی اور میری انگلش کی کتاب ان کے گھر پر رہ گئی کل سکول میں ضرورت پڑے گی یہ سوچا چلو ابھی لے آتی ہوں جب وہاں گئی تو پتہ چلا نائمہ باجی گھر پر نہیں ہے میں فوراں پڑھائی والے کمرے میں جا کر کتاب اٹھا لائی لیکن ان کے شوہر نے سہن میں میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا انکل میرا ہاتھ چھوڑے لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چہرے پر خواستے سجائے مجھے دیکھ رہے تھے اور کہا کہ تم چھڑوا لو وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے میں نے کہا انکل یہ میری انگلش کی بک ہے جو میں کل بھول گئی تھی آئندہ کل سکول میں ضرورت پڑے گی اور اس لئے لینے آئی تھی جب میں نے بہت کوشش کی اس کے بعد بھی انہوں نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں رونے لگ گئی مجھے روتا دے کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آج پانی بھرنے تم اکیلی آنا کیونکہ پانی بھرنے میں اور میری بڑی بہن جھائے کرتی تھی جبکہ بڑی آپا تو باہر نکلتی ہی نہیں تھی مجبوری یہ تھی کہ پانی بھرنا مجھے اکیلی کا کام نہ تھا ورنہ یہ ذمہ داری بھی اکیلی میری ہوتھی اس جن تو باجی مجھ سے آگے ہو گئی اور تاک انکل مجھے دیکھ کر فوراں اندر چلے گئے جب آجی تھوڑا سا زیادہ آگے چلی گئی تو تاک انکل کمرے سے باہر نکلے اور مجھ پر غصہ ہوئے کہ میں اکیلی کیوں نہیں آئی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کار رات پڑھائی کے بعد نو بجے دوبارہ آنا اگر میں نہ آئی تو وہ میرے کم گھر آ کر سب کو کہہ دے گئے کہ میں نے ان کے گھر چوری کی ہے اور وہ مجھے پلیس کے حوالے کر دیں گے اس رات میں گھر آ کر بہت روئی تھی اور امی اور بہنوں کو لگ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے اس لئے میں رو رہی ہوں کہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اصل میں مجھے ہوا کیا ہے اس کے بعد بدقسمتی شروع ہوئی اگلے دن بھی باجی نے ٹویشن کی چھوٹی دی تھی میری مجبوری تھی کہ مجھے رات کے نو بجے وہاں پہنچنا تھا جب ڈرتے ڈرتے وہاں گئی تو انکل مجھے فوراں اندر لے گئے اور آٹھ سے دس میر تک مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک عجیب نظروں سے دیکھتے رہے میں نے کہا بھی کہ آپ کو کیا کام ہے انہوں نے مجھے دیر تک رکنے کا کہا کہہ کر کمپیوٹر آن کیا اور مجھے کچھ تصویریں دکھائیں جب وہ تصویریں میں نے دیکھی تو میں رونے لگیں کیونکہ وہ تھی بھی ایسی کہ ان میں انکل کے ساتھ ایسی حالات میں تھی کہ ان کو دیکھ کر تو شرم کے مارے میری زبان بند ہو گئی پھر میں نے روتے ہوئے کہا انکل یہ سب تو غلط ہے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے مجھے کہا مجھے معلوم ہے لیکن اب جو میں کہوں تم نے وہ نہ مانا تو میں تمہارے گھر اور محلے والوں کو یہ تصویر دکھا دوں گا یہ سنکر میں ڈر گئی اس لئے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا یہاں تاکہ تم سے بھی نہیں اور پھر یہی بات مجھے ڈراتی رہی کہ اب کیا ہوگا پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد نائمہ باجی کی دوست کی شادی تھی جو کہ کراچی میں رہتی تھی تو باجی ان کے گھر پانچ دن کے لیے چلی گئی اور جاتے ہوئے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے شوہر کو دے گئی پھر وہ پانچ دن تک مجھے جلدی بلا لیتے اور حالانکہ میں اپنے گھر والوں کو بار بار کہتی رہی کہ نائمہ باجی گھر پر نہیں ہے میں نے ٹویشن نہیں جانا لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی بیچتے رہے نائمہ باجی کے شوہر سب بچوں کو چھوٹی دے کر مجھے سب سے آخر میں چھوٹی دیتے اور جس وقت ہم اکیلے ہوتے تو وہ شیطان کا روپ دھار لیتے مجھے نوشتے کسی جنگلی جانور کی طرح یہاں تک کہ وہ ہچکچائیاں لے کر رونے لگتی میں بھی اس کے ساتھ بہت روئی تھی اس کے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ سوچ کر ہی کپ کپ آ رہی تھی کوئی انسان ایسی کیسے کر سکتا ہے میں نے معایدہ کو چھوٹ کروایا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ ان پانچ دنوں کے بعد باجی کہیں بھی جاتی تو وہ مجھے بلا لیتے میرے ساتھ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں میں نے کئی بار اپنے گھر والوں کو یہ بات بتانے کی کوشش بھی کی مگر ڈر کے مارے نہ بتا سکی میں اپنے گھر والوں کو کہتی کہ مجھے نائمہ باجی کی ٹویشن نہیں پڑنی لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی نائمہ باجی کی گھر بھیج دیتے اب تم بتاؤ میں کیا کروں امی اور بہنوں کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں میری طرف بھی ذرا دھیان دے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اور ساتھ ڈر بھی لگتا ہے کہ تم سے یہ بات اس لیے کی ہے کہ تم کسی کو بتاؤ گی نہیں اگر میں نے کچھ بھی کسی سے کہا تو انگر وہ سب تصویریں دکھا کر کہیں گے کہ میں خود ان کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہتی تھی کیونکہ تصویریں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں میں کہیں بھی روتی یا مضاہمتی کرتی نظر نہیں آتی ماجیدہ نے مجھے یہ سب کچھ بتا کر مشکل میں ڈال دیا تھا کیونکہ نہ میں کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی ماجیدہ تو یہاں تک کہہ کر چھپ ہو گئی وقت بھی بہت ہو گیا تھا سو وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں نے اسے کہا کہ ابھی تم گھر جاؤ کل میں تمہارے گھر آتی ہوں وہاں ہم مل کر کچھ نہ کچھ چھوچ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے میرے یہ کہنے سے وہ گھر چلے گئے لیکن قسمت کی کچھ اور ہی منظور تھا اچانک میرے دادا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں اسپطال میں داخل کروا دیا گیا لیکن اگلے دن شام کو دادا انتقال ہو گیا اور ان سب کے درمیان تین دن گزر گئے میں بھی گھر میں مصروف ہو گئی لیکن جب تین دن گزرے تو ماجدہ کی یاد آئی اور جب میں نے اس کے گھر فون کیا تو اسی نے نہ اٹھایا میں نے کئی بار کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا آخر میں دپیہرتہ کمی کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلی گئی ایک عجیب منظر میرا منتظر تھا اس کے گھر کے آگے بہت سے لوگ جمع تھے میں بھاگتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئی لیکن وہاں اب میری دوست میرا استقبال کرنے کے لئے موجود نہ تھی پیشلی راتوں نروس بریکڈون ہونے کے ویہ سے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی سب لوگ حیران تھے کہ اسے کیا ہوا ہے یہاں تک کہ اس کی امی بھی بے خبر تھی کہ ایسا کون سا صدمہ ہوتا جو اس نے اپنے دماغ پر اس قدر پریشر لیا لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ خوب سلاج لا کر کہوں کہ میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے والے صرف اس انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی آپ کی بھی ذمہ دار ہیں اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ کاش یہ بات مجھے پہلے ہی اپنی دوست کے والدین کو بتا دینی چاہیے تھی پھر میں نے جلدی سے آنٹی کو ایک کمرے میں بلایا اور ساری بات بتا دی انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ قدرتی موت ہے میرے بتانے کے بعد کے مطابق والدہ کو کئی دنوں سے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اسی وقت پولیس آئی جی اور باجی کے شوہر کو پکڑ کر لے گئی اور پولیس کے ڈر سے انہوں نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا سب کچھ ہونے کے بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ میری دوست کی موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ آپ بھی اس کی ذمہ دار ہیں کاش اس کے ذرا پہلے چہرے کو دیکھ کر آپ اس سے کچھ پوچھ سکتی یا وہ ٹویشن جانے سے منع کرتی تو آپ اس سے پوچھتی یا پھر وہ پانی بھرنے کے لئے منع کرتی تھی تو آپ اس سے پوچھتی کہ کیا بات ہے وہاں جانے سے کیوں منع کرتی ہو کیوں تم اتنی سہمی سہمی اور ڈری ڈری رہتی ہو تمہارا ریزارٹ اس دفعہ خراب کیوں آیا ہے لیکن نہیں آپ نے اس سے کچھ پوچھنے کی زہمت ہی نہیں کی اور وہ ان باتوں کو راز کی طرح اپنے سینے میں دبا کر اس دنیا سے چلی گئی آج اتنے سے بعد میں نے ماجدہ کی کہانی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے صرف اس لئے کہ اس معاشرے میں اب تارک انکل جیسے بھیڑیے کی تداد ہزاروں میں ہو جکی ہے اور اس کہانی کو پڑھ کر اور آپ کو سنا کر اب کوئی ماں اپنی ماجدہ کو تارک انکل جیسے بھوکھے بیڑیے کے آگے نہ ڈال دیں کیونکہ یہ صرف ماجدہ کی امی کی نہیں آج کی ساری ماں کا مسئلہ ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بڑے آرام سے کہیں بھی بھیج دیتی ہیں اور پھر کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ انہیں وہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی وہاں کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اس کہانی کے ذریعے ہمارے تمام والدین سے درخواست ہے کہ تارک انکل جیسے بے لگام گھوڑے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں وہ تو انسان کے روب میں بیڑیے درندے ہیں خدارہ آپ کو کم سے کم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے آج تارک انکل کو اپنے کیے کی سزا تو مل رہی ہے لیکن کیا فائدہ میری دوست تو واپس نہیں آسکتی اس کی زندگی ختم ہو گئی نا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن لازمی بتائیے گا بہت شکریہ